لاہور کے بعد اہم خبر آپ کو گاہ کرتے چلیں سرگولہ سے جانتھانر بنیل کیا پولیس کی بڑی کاروائی ایمولت سے 60 کلو سے زائد منشاعت برامت کر لی گئی اس حوالے سنسلی چانتا ہے بیڈیوز کینکر سیدن مرکیس ریپورٹ میں جی میں موجود ہوں اس وقت تھانہ اربن ایریا میں جہاں پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے منشاعت کی بھارک کھیپ برامت کر لی ایمولت جو کہ زندگی بچانے کے کام آتی ہے یہاں پہ موت بانٹنے کے لیے استعمال ہی ہوئی اور پولیس کی یہ بڑی کاروائی ہے کہ اس ایمولت میں اتنی بڑی منشاعت کی کھیپ کے ساتھ ساتھ دو خواتین اور چار مرد ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا اس وقت ہمارے ساتھ ڈی پی او سردودہ تارک عزیز صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آجی یہ صبح سہرد کے ظلہ کوہارٹ سے منشاعت کی جو بھاری سپلائی ہے یہ بزریہ ایمولنس پنجاب کے مختلف اضلاع میں پہنچانا مقصود تھی جس پہ پولیس نے بروقت اپنی انفرمیشن کے ذریعے کام کیا اس کو انٹرسپٹ کیا اس میں دو خواتین اور چار مرد تھے اور ایمولنس کے سٹریچر کے نیچے یہ انہوں نے منشاعت چھپائی ہوئی تھی اور الحمدللہ یہ بڑی کامیابی ہے تریپن کلو چرس ہے اس میں دس کلو افیوم ہے تو تریسٹھ کلو کی تاوٹل یہ منشاعت ہے جس کو کہ ہم نے برامت کیا ہے تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس نے یہ جو اتنی بڑی کاربائی کی ہے تو اس طرح کے جو بڑے مگرم اچھے ہیں ان کو گرفتاری سے یقینا منشاعت کے جو یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں ان کا کلہ کمہ ترکے جہاں یہ جہاں بلکل انسانی جانوں کو بچانا پولیس کے سب سے اولین فرائز میں سے ہے اور ہم نے یہ بلک سپلائر جو ہیں بڑی مقدار میں سپلائی کرنے والا نیٹورک ہے اس کو بریک کی ہے اور اس کے ذریعے یقینی طور پہ آپ کو منشاعت کے استعمال میں کمی دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ جی جیسے کہ آپ نے ڈی پیو تاریخ عزیز صاحب کی گفتگو سنی یقینا جو بڑے مگرم اچھے ہیں اگر ان کا یہ نیٹورک توڑ دیا جائے سپلائی لائن کار دی جائے تو پھر منشاعت عام لوگوں تک نہیں پہنچ سکے گی اور پاکستان کے نوجوانان اقبال کے شاہن بن سکیں گے سید انور بگ نیوز سرگو دھا